ملک بھر میں شادی ہالز رات دس اور مارکیٹس رات آٹھ بجے بند ہوں گی وفاقی کابینا نے ملک میں تاوانائی کے بہران پر قابو پانے کا فارمولا تھی دیا وزیر دفاع خواج آسف کہتے ہیں بہران سنمٹنے کے لیے ہمیں آدات بدل نہ ہوں گی رات کو شاپنگ کا کلچر برداشت نہیں کر سکتے رات ایک یا دو بجے تک دکانیں کھلنے کاریوات سمجھ سے واہر ہے کمر زمان کائرہ کتے امران خان ڈیفالٹ کی باتیں کرتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا کفایت اشواری پالیسی ملک کے لیے فائدہ مد ہیں توقع کرتے ہیں تاجر تجاویز کو پاکستان کی بقا اور بچت کا راستہ دیکھ کر ہمارا ساتھ دیں شیرمن پی ٹی آئی امران خان نے میاں والی مدل چائلڈ اسپتال کا افتتاح کر دیا میڈیا سے گفتگو میں بولے ہماری حکومت ختم ہوئی تو آنے والوں نے عوام سے ہیلتھ کارڈ کی سہولت چھین لی ہیلتھ کارڈ سے دس لاکھ تک علاج کرایا جا سکتا ہے آصف علی زرداری کی چوابری شجاب سے دوبارہ اہم ملاقات اعتماد کے ووٹ اور تحریک ادم اعتماد پر حد پی مشاورت بہت جلد ہمارا وزیرعالہ پنجاب ہوگا دونوں اور اخنماؤں کا اتفاق ملاقات کے دوران وزیرعظم شہباز شریف سے بھی رابطہ وفاقی وزیر داخلہ نے ایوانے وزیرعالہ سیل کرنے کی دھمکی دے دی رانہ سناؤلہ کہتے کل پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو وزیرعالہ ہاؤس سیل کر دیں گے پرویز الہی خود کہتے ہیں اسیملیا توڑکنے کے حق میں نکھی دی پنجاب اسیملیا اور وزیرعالہ سیکیٹریٹ کوئی پیسل آباد کا پلوٹ نہیں جس پر رانہ سناؤلہ قبضہ کر لے گا معاملات آئین اور قانون کے مطابق چلنے ہیں اسیملیا بارہال تحلیل ہونی ہے ادم اعتماد کا شاک بھی پورا کر لیں پباچو آبلی کا ٹریٹ اور عمران خان کو بطور پارٹی سربراہ عہدے سے ہٹانے کی کیس کی سما دس جنوری تک ملتوی انتخابی اقراجات جمعنا کرانے کی کیس میں فیصلہ محفوظ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابہ کیس عمران خان پارٹی سربراہی کیس کے ساتھ منسلک کر دیا عمران خان کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کے لیے درخواست ممنوع فنڈنگ ضبط کی کیس میں بھی پی ٹی آئی اعتراضات پر بھی فیصلہ محفوظ اور موقر نہ ہی ملتوی اسلام آباد کے 101 یونین کانسلز میں بدیاتی انتخابات اکتیس دسمبر کو ہی ہوں گے چیپ الیکشن کمیشنر سکندر سلطان کی زیرز ادارت اجلانس میں فیصلہ الیکشن کمیشن پرانی حلقہ بندیوں کے تحت الیکشن کرائے گا چیپ الیکشن کمیشن کمیشن پرانی حلقہ بندیوں کے لیے درخواست